ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے گزشتہ دنوں حضرت مولانا چمن زمان صاحب دامت برکاتم العالیہ سکھر والے نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعباجات کا دورہ فرمایا اور آخر میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاوں سے نوازا ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے میں کالیج میں پڑھتا تھا اور مجھے دعوت اسلامی کالیج سے مدرسہ کے محول میں لے کر آئی تو یوں میرا دعوت اسلامی سے تعلق تو بہت پرانا ہے لیکن جامعہ یہاں پر فیضان مدینہ میں آ کر مجھے دعوت اسلامی کے بارے میں جو معلومات میں اضافہ ہوا اور جو ورک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ یقیناً قابل صداستائش ہے اور شعبہ جات پر دیگر مطلب اس کے لیے ایسی الفاظ نہیں میرے پاس کے جن کے ساتھ میں تعریف کر سکوں اور دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں دعوت اسلامی کی جو مجلس شورا ہے ان سب دوستوں کا کام اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں خبول بھی فرمائے یقیناً کوئی بھی سسٹم چلتا ہے تو وہ اپنے مرکز سے چلتا ہے اور اپنی بنیاد پر چلتا ہے اور دعوت اسلامی کی جو بانی ہیں یہ جتنی بھی تعریفات ہیں اس کا مرکز وہ ہیں اور جتنا بھی ورک ہے یہ حضر صاحب کی کوشنوں کا نتیجہ ہے ان کے اخلاص کا نتیجہ ہے ان کی مہمتوں کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ بھی عطا فرمائے اور ان کی انہیں عمر دراز بالخیر عطا فرمائے اور ان کی کوشن میں اللہ رب العالمین مزید برکتیں عطا فرمائے مدنی چینل قابل محتاج تعریف نہیں ہے وہ ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے اور یقیناً اس کے جو فوائد ہیں وہ گنتی اور شمار سے باہر ہیں اور جب مجھے اندازہ ہوا اور یہ معلوم پڑا کہ بنگلہ میں بھی اور انگلیش میں بھی یہ باقاعدہ چینل چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے یقیناً یہ بہت ہی خوشگوار مجھے احساس ہوا اور بہت ہی مجھے اس پر خوش ہوئی اللہ رب العالمین یہ کوشن دعوت اسلامی کی دعوت اسلامی کی جو مجلس شورا ہے ان کی اور دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں اللہ رب العالمین کی ان کوشن کو شرف قبولیت سے نواز دیں